ننی زینب کے صفاقہ نکتی کے بعد دو روز سے جاری ہنگامہ آرائی تھم گئی اور حالات معمول پر آنے لگے ہفتہ وار تاتیل کی وجہ سے بڑی مارکٹیں اور دکانیں بند ہیں ریجر آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف محفور کا کہنا ہے درشت کردی کے خلاف جنگ ایک مشکل مرحلہ تھا لیکن بربو منصوبے کے تحت ملک میں امکان کر لیا جواب خراب نہیں ہونے دیں گے ہم چاہتے ہیں افغانستان میں امکان ہو مشیر خزارہ ڈاکٹر مفتہ اسماعیل نے کہا کہ سی پیک کے ذریعے چین کی ٹیکنالوجی اور تجربات سے پاکستانی سنت فائدہ اٹھا سکے گی سی پیک کے ذریعے پاکستانی سنت کے لیے نئے مواقع کھل رہے ہیں سپریم کورٹ نے پاکستان میڈیکل ایم جنٹل کانسل تحلیل کر کے عبوری کمیچ ہکان کر دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹھانی جنرل اشترہ اصاف کو پی ایم ڈی سی کا بنیادی ڈھانچہ بنانے کا حکم دے دیا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے کہا کہ انہوں نے بشرا بی بی کو شادی کی پیسکش ان کے شوہر خاور مالکہ سے طلاق کے بعد دی آج تک بشرا بی بی کا چہرہ نہیں دیکھا وہ پردہ کرتی ہیں سابق صدر آسیف علی زردائی نے کہا ہے آئندہ نواز شریف اپوزیشن میں ہوں گے نواز شریف کے موجودہ ٹیم مسائحہ نہیں کر سکتی حکومتی ٹیم کے کتاہیوں کی وجہ سے یہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی افغان صوبہ ننگرہار میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن میں تالیبان کے تین کمانڈر سمیت بتیس جنگ جو جان بہت آپریشن میں ایک امریکی فوجی زخمی ہوا جسے ہسپتال میں طبی انداد کے لیے منتقل کر دیا گیا امریکہ اور شمالی کوریا کے مابین جاری کشیدہ صورتحال بہتری کی جانب دکھائے دے رہی ہے امریکی صدر رانڈ ٹرپ نے کہا ہے کہ مناسی وقت اور بہتر حالات میں شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیجار ہے ان فارم فخر زمان کے فٹ ہونے سے گرین شرز کی جان میں جان آ گئی ان کی تیسرے ونڈے میں شکت کا امکان پروشن ہو گیا پہلے بیس کے دوران فیلڈنگ کرتے ہوئے فخر زمان کو چوٹ لگ گئی تھی اور معلوف پلوکار اور سماج ہی کارکن شہزاد رائے نے کہا ہے زینب کا پتہ انسانیت کی تسلیح ہے ملک میں ہر پانچ نوان بچہ زیادہ ری کا شکار ہو رہا ہے بچوں کا گھر اور سکول میں تربیت دے کر ایسے واقعات کی روپ تھام کی جا سکتی ہے السلام علیکم تہلکالی اس کے ساتھ میں ہوں آمیر بی اور میں ہوں نسرت خلیل ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیش ہے ہماری ویب سائر تہلکال بوچ ٹی وی موسیقی